اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں گا بلکل خیر یہ سہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رہیں عباد رہیں اچھا جی ویورز آج شام لوگ بنائیں گے آپ اس کو ایز ای میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے یہ بہت مزے کا شربت بھی ہوتا ہے اس میں صرف تھوڑی سی انگریڈیس جائیں گے اس میں اجوائن جائے گی اور بادام اجوائن اور بادام کا شربت ہم لوگ بنائیں گے دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے تقریباً دس سے بارہ عدد ہم نے بادام لینے ہیں اور ان کو بھگو دنا ہے اور دو چمچ اجوائن دی تھی اس کو رات کو بھگو دیں اگر آپ نے صبح پینا ہے اگر میں نے تو ویسے رات کو بھگو دیا تھا اور اگلے دن دوپہر کو اس کا شربت بنایا تھا یہ رات سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً دس پرہ بادام تھے اور یہ دو چمچ اجوائن کے تھے یہ بھی میں نے رات کو بھگو کے رکھ دی تھی ٹھیک ہے اور ایک گلاسز کے لئے ہم نے دودھ کر رہے یہ خالی بول لیا تھا اور یہ ایک جگ میں میں نے پانی رکھ لیا تھا اور یہ کنڈا ٹھیک ہے جس میں یہ دیسی طریقے سے بنے گا ویسے میں نے کوشش کی تھی اس کو نا گرینڈر میں بنانے کی لیکن مجھے وہ گرینڈر میں میں جگ میں ڈالا تھا لیکن وہ مجھے نہیں اس کی کچھ خاص سمجھ ہی نہیں آئی مجھ سے نہیں مینیج ہو سکا میں نے پھر وہی امی ورہ کام ہی کیا کہ تھوڑا لینٹھی ہے لیکن مزے کا ہے اور اس کے بینیفٹ بہت ہی زیادہ ہیں یہ بخار کسی بھی قسم کا آپ کو بخار ہو تو یہ اس کا بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا کسی بھی قسم کے بخار پر جب اب دوائیاں کھا کہ بلکل تھک چکے ہوں تب رائے کیجئے گا اس کا بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے بخار کو بلکل بھی اگر ٹائی فیڈ ہو گیا تھا اور میں نے پتہ نہیں کتنے ہفتوں دوائی کھائی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ یہ میں نے استعمال کیا ہے تقریباً چھ سات دن ہی تو الحمدللہ بخار تو نہیں ہے ویکنس جو ہے وہ تو تھوڑی رہے گی ٹھیک ہے تو اس کو چھ سات دفعہ ہم نے اسی طرح پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا رگڑا لگاتے جانا ہے رگڑتے جائیں گے تو اس کا اوپر والا جو چھلکہ ہے اجمائن کا وہ بلکل اتر جائے گا اور اندر سے بلکل وائٹ سے دانیں نکل آئیں گے جس طرح بادام کی گری کیا کلر ہوتا ہے اس کلر کا یہ نکل آئے گا ٹھیک ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کریں بچوں کو بھی دیں ویسے میرے بچے تو آفتاب تو بلکل بھی نہیں پیتا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کو تو سوتے میں بھی پلائیں تو وہ پھر بھی نہیں اس نے پھر بھی نہیں اس کو اتنا پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کچھ ڈالا ہوئے دودھ میں تو اپنے بچوں کو شروع سے ان چیزوں کی عادت ڈالیں اس کا بہت فائدہ ہے اور باقی آپ سنائیں کیسے گزر رہی ہے بارشیوں کا سنائیں آپ کے علاقے میں اب تو نہیں ہو رہی بارشیں ہمارے تو الحمدللہ ادھر کچھ نہیں ہے اب شکر ہے اللہ کا موسم ویسے کافی اچھا ہے دو تین دن کافی گرمی بھی بڑی لیکن اب الحمدللہ موسم بہتر ہے کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بادل آتے ہیں ویسے برستے نہیں ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں اب تقریباً اس کے وہ وائٹ سے دانے نکلے ہیں جس طرح کہ ہمیں چاہیئے تھے وہ والی اس کی کنڈیشن آگئی ہے اس کو نا اس کنڈیشن میں لانے کے لیے اب دیکھیں میں نے اس میں وہ جو بادام بھیگے ہوئے تھے ان کو بھی چھیل کے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے رگڑ لیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ ہی اس کو رگڑنے میں لگ دس منٹ ہی رگیں گے اس کو ہم نے چلکا ولکا تو اتارنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ویسے ہی دونوں چیزوں کو بلکل رگڑ کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں حسب ضرورت دودھ ڈال لیں گے اگر آپ ایک گلاس بنا رہے ہو تو ایک گلاس ڈالیں ویسے میں نے دو گلاس دودھ ڈالا تھا کیونکہ میں نے بادام جو تھے وہ زیادہ ڈالے تھے اس میں تو میں نے دو گلاس ملک ڈالا تھا بغیر چینی کے تھا ٹھیک ہے اور اس سے کہتے ہیں سنا ہے کہ جتنا بھی مرضی پرانا بخار ہونا اس سے وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ ساون کے مہینے میں اس کا اجوائن کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس کے بینفیٹ زیادہ ہیں تھوڑی ایسا اس کا ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے لیکن بالکل معمولی سا ایسا نہیں ہے کہ بندہ پینا سکے جب بہت برا لگے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے ویسے ٹرائی کی تھی ویسے کہ یہ رگڑا جائے لیکن نہیں وہ پاؤں رکھ کے ہی رگڑا لگانا پڑا تو ہی اس کا صحیح پیسٹ بنا تھا اب میں نے اس میں ایک گلاس دودھ ڈالا تھا لیکن وہ مجھے کم لگ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایک گلاس دودھ کا اور ڈالا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ چھان لیں ویسے کئی لوگ میں نے سنا ہے کہ نہیں بھی چھانتے ایسے پی لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے پی لیتے ہیں نہ تو میرے بچے اس طرح پی سکتے ہیں اور نہ میں خود پی سکتی اس طرح ٹھیک ہے اس کو چھان لیں کسی ویسے امی جب بناتی تھی تو امی نے تو اس کو رکھا ہوا تھا اب تو امی نے ویسے یہ کام چوڑی دیا ہے تقریبا ہم بھی نہیں بناتی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ ایسے کریں امی جب بناتی تھی تو امی نے معلومل کا ایک کپڑا رکھا ہوا تھا وہ کپڑا اوپر باندھ کے جگ کے تو وہ سارا ایک دفعہ ڈال کے تو وہ بڑی صفائی سے یہ کام کر لیتی ہوتی تھی لیکن میں نے اس کو یہ چھائی والی جو چھانی ہوتی ہے اس کی مدد سے میں نے اس کو چھان لیا تھا اور یقین کی یہ واقعہ بہت مزے کا بنا تھا اور آپ بھی ایک دفعہ ترائی ضرور کریں اگر نہیں بھی بخار ہے تو پھر بھی آپ بخار کے بغیر بھی تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بہت بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو چھاننے کے بعد یہ والا جو اس کا پیسٹ بچا تھا جو یہ میٹیریل بچ کے تھا اس کو میں نے دہی میں ڈالا تھا اور تھوڑا سا دوام ایجاد لکھئے اللہ حافظ